نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس چینل ریویو بازار میں دوستو اس ہفتے باکس آفیس پر تین نئی فلمیں ریلیز ہونے والی ہے جس میں دو فلمیں تو کل ہی 31 مئی کو باکس آفیس پر ریلیز ہونے والی ہے اور دوستو دونوں ہی فلمیں تمیل ہے وہی پانچ تاریخ کو ریلیز ہونے والی ہے بولیوٹ کے سب سے بڑے سپرشٹار سلمان کھان کے فلم بھارت تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں ان تینوں ہی فلموں کا باکس آفیس پرڈکشن اور ان فلموں نے ابھی تک کتنے کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ سے کمائی کر لی ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر بات کر لیتے ہیں سوریا شیو کمار کے فلم NGK کے باکس آفیس پرڈکشن کے بارے میں جسے کی کل ہی ریلیز کیا جانا ہے بتایا دوستو کہ اس فلم کا کافی لمبے سمجھ سے انتظار ہو رہا تھا اس فلم کی چرچہ ایڈیا سے زیادہ آورسز میں ہے کیونکہ دوستو یہ فلم ملیشیا، سری لنکا، آشٹریلیا، ساؤتھ افریقا، فرانس، سنگاپور، یوکے اور یو ایس جیسی بڑی کنٹریز میں ایک بڑے اسطر پر ریلیز ہو رہی ہے جس سے یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ فلم ان جگہوں پر کافی بمپر اوپننگ لینے والی ہے بتایا دوستو کہ فلم کو ایڈوانس بوکنگ بھی شروع ہو چکی ہے اور ایڈوانس بوکنگ کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے دوستو کہ یہ فلم اپنے پہلے ہی دن لگ بک 35 سے 37 کروڑ روپے کی کمائی آرام سے کر لے گی بتایا دوستو کہ سوریا کی اینجی کے فلم 2019 کی تمیل فلموں میں ایک مچ ایویٹیٹ فلم ہے اس فلم میں سوریا کے ساتھ نظر آنے والی ہے سائی پل لوی اور رکول پریت ہوئی دوستو اس فلم کو لے کر آڈینس کے بیچ میں کافی اچھا ماحول بنا ہوا ہے اور یہ فلم ایک ساتھ تمیل اور تیلگو دونوں بھاشاؤں میں ریلیز ہونے والی ہے اس فلم کا بجٹ بتایا جا رہا ہے لگ بک 80 کروڑ روپے کا اور یہ فلم ایڈوانس میں ہی ابھی تک کما چکی ہے لگ بک 11 کروڑ روپے میں اگر بات کریں دوستو دوسری فلم دیوی ٹو کے بوکس آفیس پریڈکشن کے بارے میں تو بتایا دوستو کہ دوہزار سولہ میں آئی پربودیوہ اور تمنہ بھاٹیا کی ہورر کومیڈی فلم دیوی بوکس آفیس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی اس فلم کو ہندی میں بھی توتک توتک توتیا کے نام سے ریلیز کیا گیا تھا دوستو بتا دے کہ یہ فلم ہندی تمیل اور تیلگو میں تین نام سے ریلیز ہوئی ہے اور اس فلم کا دوسرا پارٹ یعنی کہ دیوی کو کل بوکس آفیس پر ریلیز کیا جانا ہے اس فلم کا نام ہندی میں رکھا گیا ہے خاموشی مہی دوستو تیلگو میں یہ فلم ریلیز ہو رہی ہے ابھی نیتری ٹو کے نام سے اور تمیل میں اس فلم کا نام ہے دیوی ٹو اس فلم کو اکتیس مائی کو آل آور انڈیا میں تمیل اور تیلگو میں ریلیز کیا جانا ہے مہی دوستو چودہ جون کو یہ فلم ہندی میں ریلیز ہوگی اس فلم کے لیے بھی کافی اچھا بز بنا ہوا ہے اور بہت سے لوگ اس ہورر کومیڈی فلم کے لیے کافی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں بتا رہے دوستو کہ اس فلم میں نا صرف ہورر بلکہ بھرپور کومیڈی بھی دیکھنے کو ملے گی وہی اس فلم میں پربودیوہ اور تمنا بھائٹیا کے ساتھ آپ کو نظر آنے والے ہیں سونو سود بھی جو کہ اس سے پہلے آپ کو سیمبا جیسے بلوک بشٹر فلم میں نظر آ چکے ہیں تو دوستو یہ فلم بھی اپنے پہلے دن لگ بگ 22 کروڑ روپے کی اپننگ لے سکتی ہے جو کہ یہ کافی بڑی اپننگ ہوگی وہی اگر بات کریں ہم لوگ یہاں پر سپرشٹر سلمان خان کے فلم بھارت کے بارے میں تو بتا رہے دوستو کہ یہ فلم اس سال کی مچ ایویٹیٹ فلم ہے جس کا کافی دینوں سے انتظار ہو رہا تھا سلمان خان کے فینس اس فلم کے لیے کافی ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ دوستو پچھلی دو فلموں کے بعد سلمان خان کی اس فلم سے کافی امیدیں لگے ہوئی ہیں بتا رہے دوستو کہ اس فلم کو پانچ جن کو باکس آفیس پر ریلیس کیا جانا ہے اور یہ فلم اپنے پہلے دن کافی تابر توڑ کمائی کر سکتی ہے کیونکہ دوستو اس فلم کے ٹریلر کو تو کافی پسند کیا گیا ہے وہی دوستو اس فلم کے گانوں کو بھی کافی پسند کیا جا رہا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ اس فلم کے لیے ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اس فلم میں آپ کو سپرشٹار سلمان خان اور کیٹرینہ کیف کی جوڑی ایک بار پھر نظر آنے والی ہے وہی دوستو سلمان خان اور علی عباس جفر کی بلوک بشٹر جوڑی ایک بار پھر سے اس فلم کے ساتھ آپ کو دکھنے والی ہے تو دوستو اس فلم کو لے کر کافی اچھا بز آڈینس اور ڈسٹریبیوٹرز کے بیچ میں بنا ہوا ہے میں اگر بات کرے دوستو اس فلم کے باکس آفیس پریڈکشن کے بارے میں تو دوستو جس طرح کا بز اس فلم کا ابھی بنا ہوا ہے اور یہ فلم ریلیز ہونے والی ہے پانچ جن کو یعنی کہ دوستو یہ فلم اپنے پہلے دن لگ بک 22 سے 23 کروڑ روپے کی کمائی تو آرام سے کر ہی لے گی اور دوستو اگر اس دن عید کی چھٹی ہوئی تو اس فلم کا کلیکشن لگ بک 35 سے 40 کروڑ روپے کا بھی ہو سکتا ہے تو دوستو اس طرح سی یہ فلم اس سال کی بولیوٹ فلموں میں سب سے بڑی اپننگ لینے والی فلم بن جائے گی میں اگر بات کرے دوستو اس فلم کے ایڈوانس اور بجٹ کے بارے میں تو بتایا دوستو کہ یہ فلم ایڈوانس سے ابھی تک کما چکی ہے دیڑھ کروڑ روپے میں اس فلم کا بجٹ بتا جا رہا ہے لگ بک 200 کروڑ روپے کا تو دوستو اس فلم کو ہٹ ہونے کے لیے بھی لگ بک 300 کروڑ روپے کی کمائی آرام سے کرنی ہوگی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا سپرشٹر سلمان خان کی یہ فلم اس سال میں ایڈگرز اینڈ گیم کے ریکارڈ کو توڑ پائے گیا نہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور دوستو ان تینوں ہی فلموں میں آپ کو کس فلم کا سب سے زیادہ انتظار ہے ہمیں ضرور بتائیے گا دنیواز جے ہن جے بھارت